اور یوں فرمایا اور فرمایا یہ سمیٹ لو اس کے بعد محدثین لکھتے ہیں اگر آپ آج بھی حدیث اٹھائیں تو سب سے زیادہ اگر حدیث کسی شخصیت سے روایت ہوتی ہیں تو وہ حضرت ابو عریرہ سے ہوتی ہیں اس آت کے بارے میں آخری بات کر کے سرکار علیہ السلام اپنی مسجد مبارک میں رونک افروز ہیں اپنی مسجد مبارک میں رونک افروز ہیں اور نماز پڑھا رہے ہیں سرکار نے نماز پڑھاتے ہوئے ایک مرتبہ یوں فرمایا پھر آپ نے یوں فرما لیا پھر دوسری مرتبہ یوں فرمایا پھر یوں فرما لیا تین دفعہ سرکار نے یوں فرمایا پھر یوں فرما لیا پھر جب سرکار نے سلام پھیرا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے باپ اور ماں آپ پہ قربان یا رسول اللہ یا آج آپ نے ایک نماز میں عمل فرمایا آپ نے تین مرتبہ اپنے دستحق کو یوں فرمایا پھر یوں فرمایا یا رسول اللہ یہ قیاء تھا سرکار نے فرمایا کہ جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو میں مشاہدہ کر رہا تھا کہ جنت میں جنت میں جنت کے درختوں پر انگوروں کا بڑا خوبصورت کچھا مجھے نظر آئے میں نے چاہا کہ وہ میں یہاں لے ہوں پھر میں نے سوچا کہ اس کو تمہارے لیے وہیں کے لیے چھوڑ دوں پھر میں نے سوچا کہ لے ہوں پھر میں نے یہی فیصلہ فرمایا کہ تمہارے لیے اس کو وہیں اس کو تمہارے لیے رکھو کہ وہیں پر جا کے تو جن کے ہاتھ کا یہ عالم ہے کہ کھڑے اپنے ممبر مبارک پڑھے اور ہاتھ وہاں پر پہنچ رہے ان کی سمات اپنے غلاموں کی صدا دنیا میں کسی مقام سے بھی نہیں سن سکتے اللہ کریم ہمیں سرکار کا نمک حلال اور وفادار غلام ہے میں چاہوں گا اگر ہم لائنیں کھولیں گے تو دو جا تین کھولیں ہمارے پاس ٹائم فقط نہیں ہیں تو 0-1-2-5-4-2-7-8 sorry 2-7-7-3-7-0 0-1-2-5-4 سکریم پہ نمبر ہے 2-7-0-3-7-0 if you want to get in touch and ask ابلا پیر صاحب a question we'll take about 2-3 calls we finish quite about 20 minutes so the sooner we can get some calls from me it would be very very grateful حضرت یہ جو میں ویسے کیونکہ ٹاپک ہم نے یہ رکھا تھا تصوف کہ آج کل یہ ایک نیا پرشانی ہے عوام کے لئے بالکل میری بھی خواہش تھی کہ اسی ٹاپک پر گفت گو لیکن اب وقت کی وجہ سے وقت کی جاتا ہے اور انشاءاللہ رزیز جب ربی لوگ شریف میں آپ پھر تشریف لائیں گے تو اس پر تفصیلی پرگرام انشاءاللہ پھر تفصیلی پرگرام جو ہو گیا اس پر ہے so i promised you that we will come to up یہ جو ایک مرشد جو ہے کیسے پہچانتے ہیں لوگ یعنی اگر کوئی یہاں تو ایک ڈراما لگا ہے یہاں کہ جو بھی ہے وہ چادر پہن کر پیر بن گیا تو تعویز دے رہے ہیں اس کی فیس بھی رکھی ہے پاریمنٹ کے لیے بھی فیس رکھی ہے تو جب یہ ہماری یوتھ جو ہے جب جاتے ہیں کسی ولی کے پاس تو ان کو کیسے محسوس ہوگا کہ میں ولی کے بارکم میں بیٹھوں یا چور کی بارکم میں بیٹھوں اب کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہے میں اس پر اپنا تفسرہ کروں اس سے بہتر ہے کہ میں آپ کو یہ اولیاء کی زبان میں ہی بتا دوں ایک شخص اس کے دل میں خواہش آئی کہ میں ایک شیخ طریقت پکڑوں ایک شیخ طریقت پکڑوں کسی شیخ طریقت کا غلام ہو لیکن اس کے دل میں یہ خواہش اس لیے آئی کہ میں بھی صاحب کرامت بان جاؤں میں بھی ایک شیخ طریقت پکڑوں اور صاحب کرامت بان جاؤں اس روحانیت کی دنیا میں جاؤں اور صاحب کرامت بان جاؤں اس وقت اس نے کہا کہ پھر میں کسی ایسی شخصیت کا ہاتھ پکڑوں گا جو خود صاحب کرامت ہوں شہباز کمر صاحب لنڈن میں ہے شہباز بھائی اسلام علیکم جی اسلام علیکم علیکم آپ کو مچینل کو علامہ صاحب کو اور ساری کائنات کو سلام میرا سوال کچھ نہیں ہے بس میرا علامہ صاحب نے جو بات کی جی وہ سن رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالی دعا کرے میں لیے کہ مسلکار کی قدموں کی اس ذرے کے نیچے سے اٹھوں اور جب اٹھوں تو کہوں السلام علیکم علیکم سیدی رسول اللہ بہت مہربانی شہباز بھائی مہا شکریہ ٹائم بہت کم ہے تو اگر دو تین اور کالیں لیں گے تو پھر کبھلا پیر صاحب کو جی اسلام تو اس وقت شورا تھا عرط جنید بغدادی رحمت اللہ ان کا وہ آپ کی بارغاہ میں حاضر ہوا بیٹھ کیا اب نکلا تھا اس نیت سے کہ میں کسی صاحب کرامت کا آت پکڑوں گا کسی کے صاحب کرامت کے آت میں آت دوں گا چھے مہینے آپ کی خدمت میں اس نے گزارے اب آپ کی کرامات کس سے پوشید ہیں صبح و شام کرامات کا ظہور آپ کی بارغاہ سے ہوتا تھا لیکن آپ کیونکہ آپ جانتے تھے یہ علیہ اللہ کی شان ہوتی ہے کہ جب وہ گھر سے نکلا آپ نے اسی وقت اس کا ارادہ جان لیا کہ یہ کرامت دیکھنا چاہتا ہے تو آپ نے وہ جو کرامات ہوتی ہیں وہ ہو رہی تھی لگاتار صبح و شام آپ کی بارغاہ سے ہوتی تھی لیکن آپ نے اس کی آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دیا آپ اس کو اصل کرامت دکھانا چاہتے تھے سبحان اللہ اصل شیخ طریقت کی پہچان دانا چاہیتے تھے کیونکہ یاد رکھیے میں آج بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ شخص جو شریعت متحرہ سے دور ہے حضور کی شریعت سے دور ہے حضور کی فرمداد سے دور ہے حضور کی شریعت کو نہیں تھاماوا حضور کے فرمداد پر عمل نہیں کرتا وہ اگر ہوا میں بھی اڑتا ہوا نظر آئے تو وہ شیطان والا ضرور ہو سکتا ہے اس کا تعلق رحمان کے ساتھ نہیں ہوتا ہے وہ دم کر کے وہ چھو کر کے کچھ کا کچھ کرتا ہوا نظر آئے اگر وہ شریعت متحرہ کو نہیں تھاماوا نماز نہیں پڑتا روزے کا پتہ بھی نہیں اور شریعت متائرہ کا پتہ بھی نہیں بس کہے کہ بھئی میں یہ دیکھو دم کر کے یہ سے یہ کر کے دکھا دیا اور میں اللہ والا ہوں وہ جادوگر ضرور ہو سکتا ہے وہ شیطان والا ضرور ہو سکتا ہے لیکن اس کا تعلق رحمان کے ساتھ نہیں ہو سکتا رحمان کا ساتھ صرف اس کا تعلق ہو سکتا ہے جس نے رسول اللہ کے قدموں کو مضبوطی سے تھاما ہوئے جس نے رسول اللہ کی شریعت کو مضبوطی سے تھاما ہوئے اور آپ وہ فیرس چیز کی بات کرتے ہیں یاد رکھی گا شیخ طریقت لینے والا نہیں ہوتا شیخ طریقت دینے والا ہوتا شیخ طریقت کی اگر جھولی پھیلتی ہے تو صرف رسول اللہ کی بارغاہ میں پھیلتی ہے یاد رکھیے گا وہ کیا ہوا تھا انہوں نے کہا کہ وہ آتا ہے نا کہ کسی نے ارز کی کہ میرے وہ کسی بادشاہ کا وہ آتمتائی کا وہ تھا اس نے کہا بھئی ہمارے باپ کے سو دروازوں پہ آنے والا بھی جو ہے وہ پیچھان جاتا ہے کہ یہ ابھی پچھلے دروازے سے بھیک لے کے گیا ہے لیکن وہ سو بار آتا ہے وہ سو کی سو بار پہچان جاتا ہے کہ یہ پہلے ایک دروازے سے سو دروازے ہیں جس سے وہ بھیک دیتا ہے سو کے سو دروازوں پہ اگر سائل آئے وہ پہچان بھی جائے کہ یہ پچھلے دروازے پہ آیا تھا تو وہ بھیک دیتا ہے ہمارا مالک ایسا سخی ہے کسی سرکار کی آل کے فرد سے وہ پوچھتے ہیں بتاؤں آپ کیا آقا کی کیا شان ہے انہوں نے فرمایا سن پھر ابھی تیرہ ابھی کوئی سخی ہے کہ سو دروازوں پہ آیا پھر بھی طلب باقی تھی اگر ہزار دروازے ہوتے تو ہزار پہ آتا ہزار پہ بھی بھیک دے دیتا تو اس کو سخی نہیں کہتے سخی ہمارے آقا ہے کہ جل کی بارغا سے کسی کوئی ٹکڑا بھی مل جائے تو کیامت تاکہ اس کو دوبارہ کسی ٹکڑے کو زیر کرنے گئے ماشاءاللہ وسیم صاحب ہے لوٹن میں وسیم بھائی سلام علیکم علیکم اسلام ورحمت اللہ حضور حضور امہ چینل کو اور پوری دنیا کے مسلمان دیکھنے والے کو سب زیادہ والا شان کی زیارت کی بہت بہت مبارک ہو اور امہ چینل کی بہت مہربانی شکریہ کہ وہ بہت سے پیاسے ہوں کی پیاس ہو جاتے ہیں اور حضرت صاحب کی خدمت میں دعا ہے کہ پوری امت کے لیے خصوصا پاکستان کے لیے دعا فرمائیں بڑی مروانی ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہماری سعادت ہے کہ آپ پھر ایک بار پھر تشریف لائیں ہماری کچھ قسمتی ہے جو سرکار کے در کا سوالی ہوتا ہے جو سرکار کے در کا غلام ہوتا ہے بندہ شیخ طریقت کب بنتا ہے جب اس کے گلے میں رسول اللہ کی غلامی کا پٹا آ جاتا ہے جب اس کے گلے میں رسول اللہ کی غلامی کا تو کہا جاتا ہے جب وہ رسول اللہ کا سائل بن جاتا ہے جب اس کو رسول اللہ کے خان کرم سے کوئی ٹکڑا مل جاتا ہے تو پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ شیخ طریقت ہے پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ والا ہے اور جس کو رسول اللہ کے در سے بھیک ملتی ہو وہ دنیا سے بھیک لیتا نہیں ہے بلکہ وہ دنیا کو بھیک دیتا ہے تو یہاں دیکھئے گا کوئی بھی ایسا شخص جو آپ سے اس طرح مانکے لیتا ہے وہ آپ کے مال کا بھی لوٹے رہا ہے اور آپ کے ایمان کا بھی لوٹے رہا ہے جب آپ کسی اللہ والے کو پکڑیں گے تو اس اللہ والے کی براقات سے ہر حوالے سے آپ کو ضرور وہ عطا فرمائے گا لیکن وہ آپ سے کچھ لینے والا نہیں ہوگا تو میں بات کر رہا تھا کہ وہ شخص نکلا آپ کی بارگاہ میں چھ مہینے رہا اور پھر عرض کرتا ہے کہ یا حضرت عزیز جنہیت بغدادی کو عرض کرتا ہے وہ جو بیعت کی نیت سے نکلا تھا کہ مجھے اجازت دے میں جانا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا چھ مہینے میرے پاس رہا اب جانا چاہتا ہے کہ اس نے کہا حضرت حملہ یہ ہے کہ میں قرامت دیکھنے آیا میں بیعت ہونے آیا تھا مرشد کی تلاش میں نکلا تھا اور میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں جو شیخ پکڑوں گا جو مرشد پکڑوں گا وہ ایسا پکڑوں گا جو صاحب قرامت ہو حضرت میں چھ مہینے آپ کی بارگاہ میں رہا چھ مہینے آپ کے پاس رہا میں نے کوئی قرامت نہیں دیکھی اس لیے میں اجازت مانگتا ہوں جانا چاہتا ہوں آگے کسی کی تلاش کروں آپ نے فرمایا جانا چاہتا ہے ٹھیک ہے لیکن مجھے ایک بات کا جواب دے تو چھ مہینے میرے پاس رہا قرامت کی تلاش میں آیا تھا تو میرے ایک ایک عمل پر نظر بھی رکھتا ہوگا اس نے کہا جی حضرت آپ کے ایک ایک عمل پر چھ مہینے میں نے بھرپور نظر رکھی آپ فرمایا تو نے میرا ایک عمل بھی ان چھ مہینے میں کوئی ایسا پایا جو سرکار کی فرمودات سے ہٹ کے ہو جو سرکار کی شریعت سے ہٹ کے ہو جو سرکار سے دور ہو انہیں کہا نہیں یا حضرت میں نے آپ کا ایک ایک عمل رسول اللہ کی غلامی میں ڈوبا با پایا رسول اللہ کی اتباع میں پایا تو آپ نے فرمایا جان لو قرامت اسی کا نام ہے اس سے بھرکے کوئی قرامت نہیں ہے کیونکہ جب بندہ فنافر شیخ ہوتا ہے پھر وہ فنافر رسول ہوتا ہے تصوف میں پہلی منزل فنافر شیخ بندہ اپنے شیخ کے اوپر سب کچھ فنا کر دے شیخ ہونا چاہیے شیخ پہ سب کچھ فنا کر دے جب وہ فنافر شیخ ہوگا پھر شیخ اس کو فنافر رسول بنائے گا اور جو فنافر رسول ہو جائے گا لوگ کہتے ہیں اس سے اوپر کی جو منزل ہے وہ فنافر اللہ ہمارے شیخ فرماتے ہیں جو فنافر رسول ہو گیا در حقیقت وہ فنافر پھر اس پہ یہ رموز کھلتے ہیں یہ خالہ جی کے گھر کی بات نہیں ہے یہ تصفوف یہ روحانیت ویسی بیٹھے بیٹھے دو کتابیں پڑی دو بندوں نے ہاتھ چوم لیے تو بندہ کہا بھئی میرے سے بڑا شیخ طریقت کوئی نہیں شیخ طریقت جو ہے یہ ایک بڑی منازل کے بعد اور یاد رکھنا جو کوئی ہوتا ہے وہ خود کہتے نہیں ہیں پھر دنیا دیکھتی ہے اور شیخ طریقت کی پہچان یہ ہے کہ اس کے پاس جب کوئی بیٹھے گا تو اس کے دل میں رسول اللہ کی محبت بار جائے گی جس طرح حضور نے فرمایا اللہ والے کی پہتان یہ ہے کہ اس کو دیکھو تو اللہ یاد آجا ہے میرے خال رزوانہ جوز بری میں ہے اسلام علیکم میری بین جی ٹی ٹاک کریں بات جی اسلام علیکم صاحب جی کیسے ہیں آپ حضرت عطاب کا پرگرام دیکھا بہت خوشی ہوئی ناصر صاحب کے لئے اور امی عبا کے لئے دعا کیجئے گا